ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرہ سلام آج ہم جٹ پٹ چڑھکارے دار مزے دار ملائی تکہ بوٹی بناتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں چکن ہے میرے پاس چکن بریس تھی دو پاؤن تو اس کو پہلے میں نے تھوڑا سا بیلن سے کوٹ لیا تاکہ تھوڑی سی پچک جائے پچک گئی تو بس اس کی میں نے بوٹیاں منا لی یہ دیکھیں بوٹیاں کچھ اس سائزز کی میں نے بنای ہے اگر آپ چاہیں تو بڑی بھی بنا سکتے اور چاہیں تو چھوٹی بھی بنا سکتے you are your own boss تو چلے اب اس کو ہم جڈ پٹ میرینیٹ کرتے ہیں میرینیٹ کچھ اس طرح سے کریں گے سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے پپیتے کا پیسٹ اگر آپ کے پاس پپیتے کا پیسٹ نہ ہو تو کوئی سا بھی میٹ ٹینڈرائزر بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو میرینیٹ کر کے اگر رکھ دے رہے ہیں جیسے کہ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ یا اوہ نائٹ تب پپیتے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لسن کا پیسٹ اور ایک ٹی سپون بھر کے ادھرک کا پیسٹ ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم یہ میرے پاس تین سرانو پیپر تھی جس کو میں نے چاپ کر دیا باریک باریک تو یہ تین ہے اور یہ میری تیز ہے اگر آپ چاہے تو کم ڈالیں اور چاہے تو زیادہ ڈال دیں ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے دو ٹی بل سپون ہرہ دھنیا چاپ کی اوہ ایک ٹی سپون نمک اور یہاں ہمارے پاس کچھ مسالے ہیں جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ایک ٹی سپون کالی مرشو کا پاوڈر اور کوٹر ٹی سپون ہری لائچی کا پاوڈر دیئے چلا جائے گا اس میں ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون کون فلور یعنی کون سٹارش کون سوپ بنانے والا یہ بائنڈنگ ایجنٹ ہے اور ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ہم 6 ٹی بل سپون دہی جو کہ تھوڑا تھک سائٹ پہ ہونا چاہیے چلے اب اس کو اچھے سے ملا لیں گے چونکہ ہم اس وقت جٹ پٹ بنائیں گے تب ہم کیا کرتے ہیں دیکھیں یہاں ہم اپاس ایک پہن ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں اور رکھتے ہیں میڈیم ہائی پہ اور اگر آپ میری نٹ کر کے رکھ رہے ہیں تب اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں ایک دو گھنٹا تین گھنٹا اوور نائٹ یا پپیتے کی ضرورت نہیں ہے اتنا اچھے سے مس لے گے نا کہ چکن بھی یاد رکھیں گی کہ مجھے میری نٹ نہیں کیا تو کیا ہوا مسلہ تو تھا بھائی پورے دو تین منٹ تک اگر آپ چاہیں تو اس کو آپ سلاخو میں بھی بنا سکتے ہیں اوان میں بھی بنا سکتے ہیں اے فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں باربی کیو گرل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں وہ بے بتا رہی ہوں جو کہ موسٹ اکنوینینٹ لوگ کے لیے ایزی ہے یہ ہو گیا اچھے سے اب یہاں ہم ڈالیں گے اراؤنڈ ایک ٹیبل سپون تیل اور ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بٹر اگر بٹر نہ ہو آپ کے پاس تب تیل ہی ڈال دیں لیکن ڈالیں گے تو اچھا لگے گا کیونکہ ملائی بوٹی تک ہے تو اس کا فلیور اچھا لگے گا تو بس اب ہم اپنی بوٹیاں ڈال دیتے ہیں اور اس کو پھلا لیں گے ملا لیں گے اچھے سے تاکہ بٹر کی خوشبو جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ جائے اب بٹر کے ساتھ تیل ڈالنا اس لیے تھوڑا ضروری ہوتا ہے کہ بٹر اکیلا سہ نہیں پاتا ہے بہت جلدی برن ہو جاتا ہے تو دونوں کا جو ساتھ ہوتا ہے تو وہ بڑا اچھا رہتا ہے چلے اس کو میں نے پھیلا دیا ہے اور اب اس کو ہم کوک کریں گے دو تین منٹ تک اسی طرح چولا ہمارا میڈیم ہائی پہ دیکھیں چار پانچ منٹ ہو گئی ہے اب اس کو سائٹ کو ہم پلٹتے ہیں دیکھیں ایک سائٹ پہ کتنا اچھا کلر آ گیا ہے دیکھیں یہ ساری سائٹ ہم نے پلٹ دیئے اور اب اس کو ہم کور کر کے اور چولے کو تھوڑا سا سلو کر دیں گے میڈیم کر دیں گے اور تین چار منٹ کے لیے پکائیں گے میڈیم ٹو میڈیم لوگ پہ تین چار منٹ کے لیے اور اس دوران یہاں دیکھیں ہمیں پاس چار کول ہے اس کا ہم چولا ہون کر دیتے ہیں دیکھیں چار پانچ منٹ ہو گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ لگ کیسا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے مویسٹر تھوڑا سا ریلیز ہوا ہے زیادہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ہم نے کون سٹارز ڈالا تھا تو اس کو ابھی بھی ہم اسی تک کور پکائیں گے اور یہاں اس چولے پہ ہم ڈالیں گے تقریباً ایک ٹی سپون تیل اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون بٹر چولہ ہمارا میڈیم لو پہ ہے اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون میانیز ایک ٹیبل سپون بھر کے کٹی وی ہری مرچے اور ایک ٹیبل سپون ہرا دھنیا اس کو تھوڑا ہلائیں گے آہاہا کیا خوشبویں آ رہی ہے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے ہم کوٹر ٹی سپون نمک کوٹر ٹی سپون کالی مرچو کا پاوڈر اور ایک ٹی سپون چاٹ کا مسالہ یہ ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے چھ ٹیبل سپون ٹیبل کریم میرے پاس ملائی نہیں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ملائی ہو یا کسی قسم کی کریم ہو کوئی بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہ ڈال دیں گے اور اب اس کو ہلائیں گے اب چولے کو کر دیں گے میڈیم لو اور یہاں آئیں گے تکہ بوٹی کی طرف اور اس کا چولہ بلکل ہائی کر دیں گے اور اس میں جو بھی مویسچر ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ دیکھیں بچا ہی نہیں ہے بس اچھے سے اس کو ملا لیں گے اور اگر آپ کے پاس مویسچر تھوڑا بچا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا بھون کے اور ختم کر دیں یہ دیکھیں بڑے اچھے سے ہو گیا ہے اور اب یہ کریم والے کا چولہ بند کرتے ہیں اور یہ کریم والا اس میں ملا دیتے ہیں اب چولے کو کر دیں گے سلو بلکل اور اچھے سے ملائیں گے اور انگارے کا چولے کو بھی بند کر دیں گے اور ان کو اچھے سے ملا لیں گے چولہ ہمارا بلکل سلو ہے اب سینٹر میں رکھیں گے کوئی بھی پیالی یا پوائل جو بھی آپ کو رکھنا ہو اور اس پر ڈالیں گے ہمارا چارکول اور اوپر سے ایک آدبون تیل کی ٹپکائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے ایک منٹ کے لیے اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہو تب آپ کیا کریں چولے کو بند کر دیں اور زیادہ دیر کے لیے کر دیں کیونکہ ریڈی ہی ہے بس یہ میرا بلکل لو پہ ہے کیونکہ میں نے ایک منٹ ہی رکھنا ہے دیکھیں ایک منٹ ہو گئی ہے چولے کو کرتے ہیں بند اور خوشبو دیتے آپ کو وان ٹو تری ریڈی یہ خطر نہ خوشبویں آ رہی ہیں چلے ملا لیتے ہیں اچھے سے یہ اچھے سے مل گیا اور اب اس سے ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں ساتھ میں کسی بھی قسم کی آپ کی پسند کی چٹنی یا رہا تھا ready تو دیکھا کیسے جڑ پردھ ہمائی تبنگ خطرناک ملائی تکہ بوڑی بن گئی مانتے ہیں آپ یوں میرینیٹ کیا یوں پکایا یوں دھوہ دیا اور نکال لیا چلے میں ٹرائے کرتے ہیں اور آپ نے کو بتاتیوں کہ لگ کیسی رہی ہے دیکھیں ٹینڈر کیسی ہے یہ دیکھیں ٹوٹ ہی گئی ہے دیکھیں کیسی خطرناک ہے ماؤت میں ملٹ ہو جانے والی اور ایسی ملائی ملائی اور ایسی ساتھ چٹاکے دار ہم 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 اب تندور کے ساتھ کھاتے ہو آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے ہم 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 امیزن کوئی کسی قسم کی سیلیڈ کی ضرورت نہیں ہے ہم ٹکچر فلیور ہر چیز اور دھواء بھی اتنا پر فیکٹ لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو بنانا بنتا ہے بنائیں جلللے جائیں اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ دھمال ممچی جائے گی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگی سمپل فن اور خطرناک ریسپی کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ